اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں جی این لائف چینل امید کرتی ہوں آپ سب ہی لوگ اچھی ہوں گے کرونا کا خوف پورے ملک میں ہے اور ہمارے دیش میں 21 دن کا لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے ایسے میں سب کچھ بند ہے پالر سیلون شاپس بند ہے ایسے میں ہمیں گھر پر رہنا ہے آپ کو سکین اور بالوں کی دیکھ بھل بھی کرنے اور ان کو خوبصورت بھی رکھنا ہے آئیے جانتے ہیں آج بالوں کی دیکھ بھال کے کچھ ٹپس اور کچھ بیوٹی ٹپس کے بارے میں نمبر ون اس لوگ ڈاؤن میں آپ گھر میں رہ کر بالوں کی اچھے سے آئلنگ کر سکتے ہیں بالوں کو دھونے سے پہلے اچھے سے بالوں میں تیل سے مساج کریں ہلکل کا گنگنا کر کے آپ بالوں میں لگائیں ہلکل کے ہاتھوں سے مساج کریں ناریل تیل لیں یا بادام کا تیل بھی آپیں یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے نمبر ٹو اگر آپ ایک برانڈ کا شیمپو یوز کرتے ہیں اور آپ کنڈیشنر بھی لگاتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی کمپنی کا استعمال کریں اس سے بالوں پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اچھا دکھائی دیتے ہیں نمبر ٹری بالوں کو سکھانے کے لیے زیادہ تر لوگ کو ڈرائر کا یوز کرتے ہیں جس سے بالوں کو نقصان ہوتا ہے ایسے میں آپ گھر پر رہ کر ہی نیچرل طریقے سے بالوں کو سکھائیں نمبر ٹو بالوں کو آپ ٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ٹریمنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو دو موہیں بال ہوتے ہیں ان کو ٹریم کرتے ہیں ایک یا دو مہینے میں ایک چھتائیں ایج تک ٹریمنگ کریں بالوں کو اس سے نہ آپ کے دو موہیں بالوں سے چھتکارہ ملے گا بال دیکھنے میں بھی ٹھیک دکھیں گے اور ان کی گروہ بھی ہوگی نمبر ٹو ایلو ویرا آپ سبھی جانتے ہیں ایلو ویرا کتنے فائدے مند ہے یہ کتنے کام کا ہوتا ہے جہاں تک ٹویچہ کے لیے فائدے مندے وہیں بالوں کی بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے ایلو ویرا میں انجائم ہوتے ہیں جو کی بالوں کے لیے بہت زیادہ سوست رکھتے ہیں ساتھی اس کے وقاس کو بھی سیدھے بڑھاتا ہے اس میں الک لائن گھنوں کے قارن بالوں کا پی ایج کے لیول صحیح اس طرح سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے آپ ایلو ویرا کا نیامیت استعمال کریں اس سے سر کی خوپڑے کی خجلی کو بھی دور کرتا ہے اس کی سوجن کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھی یہ ڈینڈرپ کو بھی کم کرتا ہے اور بالوں کو مضبوطی دیتا ہے اور چمکدار بناتا ہے کچھ بیوٹی ٹپس نمبر ون اگر آپ کے اویلی یا ڈرائی سکن ہے تو آپ تیل سے مساج کریں اس کی مالش کریں آپ زیتون یا بادام ناریل تیل صرف اپنے فیس کی مساج کریں ایک بار ہفتے میں کریں تبکہ ڈرائی سکن نہیں ہوگی اور چہرے پہ چمک بھی آئے گی نمبر ٹو آپ جانتے ہیں پانی کتنا امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے آپ اسکن پر گلو لانے کے لیے زیادہ ماترہ میں پانی پیئے دیلی پیئے اور خوبصورت ترچہ پاسکتے ہیں اس سے آپ نمبر تھری جن کی اسکن آئلی ہیں انہیں ملتانی مٹی کا ماسک لگائیں اسے چہرے میں داگ دھمے دور ہوں گے چہرے پہ نکھار آئے گا نیچرل نکھار آئے گا پوشک بھی ملے گا آپ روزانہ گلاب جل سے بھی فیس کو ساف کر سکتے ہیں نمبر فور اگر آپ چہرے پہ جلدی چمک لانا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار نیمبو اور بیسن کا ماسک لگائیں اس کے لیے آپ دو چمچ ایک سو دو چمچ بیسن لیں اس میں کچھ بوندی نیمبو کے رسکی ڈالیں اور پیسٹ بنا کر کے پندرہ منٹ تک لگائیں آپ اس میں گلاب جل کی کچھ بوندی بھی ڈال سکتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اپنے فیس کو دھولیں اس سے ترنت آپ کے فیس پہ چمک آئے گی اور گلوئنگ بھی کرے گا اگر آپ کو میری انفرمیشن پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور مجھے بتائے میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناوں ٹینکیو اللہ حافظ